کی وبرکاتو یہ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون ہے باپ او بیتاہر سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے اس وقت کی سرخیاں پیش خدمت ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے خطر میں کرونا وائرس سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً دو لاکھ سولہ ہزار ہو گئی ہے اور بیت المقدس کے علاقے حیوش شیخ جراح میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں اور اشتیال انگیزیاں جاری ہیں اور اب سے کچھ دیر کے بعد پیش خدمت ہوں گی آج کی تفصیلی خبریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی نے سویڈن کے بادشاہ کارل گوست آف سکسٹین کو ان کے ملک قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برقی تار ارسال کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلثانی نے بھی شاہ سویڈن کو اسی مناسبت سے تہنیتی تار روانہ کیا ہے وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلثانی نے سویڈن کے وزیر آزم جناب سٹیفن لوین کو ان کے ملک کے نیشنل ڈے پر مبارک بات کا برقی تار روانہ کیا ہے سین پیٹرزبرگ انٹرناشنل اکنومک فورم کی تمام ایونٹس اختتام پذیر ہو چکی ہیں قطر نے اس فورم میں بڑے پیمانے اور آلہ سطح پر شرکت کی جس میں صرف احرست خود صاحب سمو و امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کی شرکت ہے صاحب سمو و امیر نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے فورم کے مختلف سیشنز میں حصہ لیا قطر نے روس کے ساتھ شراکت کو بڑھانے کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور فورم میں قطر کی بڑے پیمانے پر شرکت نے دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کو ایک اہم ڈائمنشن دی ہے اور آپسی تعاون کی نئی راہیں کھول دی ہیں قطر کی شورہ کانسل کے سپیکر اور کرپشن کے خلاف پارلیمنٹیرینز کی انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے صدر جناب احمد بن عبداللہ بن زیدہ المحمود نے قطر میں اس تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب المحمود نے کرپشن کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم کی سپورٹ کرنے اور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اوارڈ کے نام سے موصوم اوارڈ کے اجراء پر صاحب اسمو امیر کا شکریہ دا کیا یہ اوارڈ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کرپشن کی روک تھام کے لیے نمائن خدمات انجام دے رہے ہیں جناب المحمود نے اپنی تقریر میں کرپشن کے خاتمے کے لیے جاری قطر کی کوششوں کی طرف بھی اشارہ کیا قطر میں اس تنظیم کے دفتر کا افتتاح دنیا کی جانب سے کرپشن کو روکنے کے لیے قطر کی سنجیدہ کوششوں کا اعتراف ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے خلیجی تعاون کانسل جی سی سی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائب فلاح الحجرف نے ملاقات کی جس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت کی گئی اسی طرح نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ کے ساتھ ملک میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسٹیاں تودور نے ملاقات کی جس کے دوران قطر اور یورپی یونین کے درمیان قائم تعلقات کا جائزہ لیا گیا وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی کے ساتھ ترکی زبان بولنے والے ملکوں کی تعاون کانسل کے سیکریٹری جنرل جناب بغداد امرییف نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دو طرف تعلقات پر بات چیت کی گئی قطر کے سرکاری رابطہ دفتر جی سی او نے انگلینڈ کے اخبار دی ٹائمز میں شائع ہونے والی گمراہکن خبروں کو مسترد کر دیا ہے جی سی او کی جانب سے جاری کیا گئے تفصیلی بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اس اخبار نے جو کالم شائع کیا ہے اس کو تحقیق کے بعد دیگر تمام میڈیا نے قبول کرنے یا اس کو نشر کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ مذکورہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں بیان میں جی سی او نے قطر کے ان قوانین کی طرف بھی اشارہ کیا جو اس نے دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کی روک تھا اور اس مسئیبت کے خاتمے کے لیے متعارف کروائے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ دی ٹائمز میں چھپنے والے کالم کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں قطر نے فرنچ بولنے والے ملکوں کی عالمی تنظیم فرنکو فونی کی پرمننٹ کانسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی ہے یہ ایکسٹر آرڈنری میٹنگ تنظیم کی سیکریٹری جنرل محترمہ لویز مشی کی وابو کی صدارت میں ہوئی جس میں فرانس میں قطر کے سفیر اور فرنکو فونی عالمی تنظیم کے لیے اس کی رمائندے شیخ علی بن جاسم آلثانی نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے شرکت کی قطر نے جمہوریہ سومالیہ کے دارالحکومت مقادشیوں میں ایک بسرڈے کے قریب کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اس حملے میں دو افراد ہلاک اور فوجیوں سمیت کئی دوسرے زخمی ہو گئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں دہشتگردی اور تشدد کے متعلق قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ ریزنس اینڈ موٹیوز جو بھی ہوں قطر بہر صورت وائلنس اور ٹیرورزم کو مسترد کرتا ہے قطر کے ریڈ کرسنٹ ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اس نے یمن کے سادہ اور تائز نامی صوبوں میں گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کی صحت اور کھانے پینے کا خیال رکھنے کے لیے ایک فوری پروجیکٹ شروع کر دیا ہے قطری ہلال احمر نے ایک بیان میں بتایا کہ اس پروجیکٹ کا مقصد بے گھر اور انتہائی غریب شمار کی جانے والی سوسائٹیز کو امداد پہنچانا ہے واضح رہے کہ یمن کے کئی علاقوں میں مسلسل کئی سال سے جاری لڑائی اور حالیہ مہینوں میں کورونا وبا کے پھیلاؤں کی وجہ سے انسانی صورتحال انتہائی خراب ہے قطر کی بزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ ایک سو تین نئے کیس ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین سو چوالیس افراد ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد تقریباً دو لاکھ سولہ ہزار ہو گئی ہے اس دوران تین مریض وائرس کی تاب نہ لاکر دم توڑ گئے ہیں جن میں سے دو کرونک پیشنٹس تھے اور ان کو ضروری میڈیکل کیر دی جا رہی تھی ہیلتھ منسٹری نے ویکسنیشن کے قومی پروگرام کے حوالے سے بتایا کہ اب تک تقریباً چھبیس لاکھ ستتر ہزار ڈوز لگائے جا چکے ہیں فلسطین کے شہر مقبوضہ بیت المقدس میں واقع علاقے ہی الشیخ جراح میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی اوکپائن فورسز کی زیادتیاں اور اشتیالنگیزی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ خدشات زور پکڑتے جا رہے ہیں کہ صورتحال دوبارہ خراب ہو سکتی ہے اور حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں اسرائیلی قابض دستوں نے فلسطینی ایکٹویسٹ منا القرد کو ہی الشیخ جراح میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کر لیا ہے اور ان کا بھائی بھی اسرائیل کو مطلوبہ افراد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے یہ دونوں بہن بھائی ہی الشیخ جراح کے حالات سے سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کو باخبر رکھتے تھے اور افغانستان سے آنے والی خبروں کے مطابق بادگیس نامی ریاست میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں کم از کم گیارہ عام شہری جاں بھاق ہو گئے ہیں اس لینڈمائن کے ذریعے ایک منی بس کو نشانہ بنایا گیا تھا صوبے کے گورنر حسام الدین شمس نے الزام لگایا ہے کہ دھماکہ طالبان نے کروایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دھماکے کی زد میں آنے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں یہ بس قلعہ نوانامی علاقے کی طرف جا رہی تھی کسی بھی فرد یا گروپ نے تاحال حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے آج کا پہلا نیوز بلٹن ختم انہیں سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے کرپشن کے خاتمے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلثانی کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہ جا رہا ہے قطر میں کرونا وائرس سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً دو لاکھ سولہ ہزار ہو گئی ہے اور فلسطین کے شہر مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے حیث شیخ جراح میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں اور اشتیالنگیزی جاری ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا نشریہ آپ نے اختتام کو پہنچا عبیت طاہر اور محمد سلامہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم دستوں میں ہوں شیخ دور مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیش شیخ دور سبسکرائیٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور بھیجئے تھیککیو